السلام علیکم ڈیفرینٹس امید ہے آپ سب خیرد سونگے آج جو ہے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جورسپیڈنس کا یہ ٹاپک ہے کشن آف لاو اینڈ کشن آف فیکٹ ڈیفرینٹس کیا ہے ان دونوں میں سب سے پہلے جو ورڈ ہے کشن آف لاو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کشن آف لاو لاو مینز قانون ٹھیک ہے اب کشن آف لاو کو جو آنسر کرے گی وہ کوڈ آنسر کرے گی کوڈ ویل آنسر کہ لیٹس سپوز کہ آپ نے کوڈ سے کہا کہ بھائی کوئی آپ سیویل کیس لے گئی آپ نے کوڈ سے کہا کہ آپ کی اس کیس کو سننے کی جورسڈکشن نہیں ہے you have no جورسڈکشن کہ یہ ٹائم بارڈ ہے this case is ٹائم بارڈ ٹھیک ہے تو جورسڈکشن کون بتائے گا سی پی سی ٹھیک ہے تو کوڈ آپ کو آنسر کرے گی کہ آیا کہ اس کے پاس اس کیس کو سننے کی جورسڈکشن ہے یا نہیں تو کوڈ آپ کو جس سوال کا آنسر کرے گی کوششن آف لاؤ تو کوششن آف لاؤ ویل کوڈ ویل آنسر ڈیٹ آئیدھر دی ہے جورسڈکشن اور نوٹ اب آتے ہیں کوششن آف فیکٹ کی طرف فیکٹ مینز کیا ہے حقیقت فیکٹ مینز کیا ہے حقیقت ٹھیک ہے اب حقیقت کہ لیٹس سپوز کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی مسئلہ آگیا کوڈ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کوششن آف فیکٹ کے بارے میں تو اس کے آنسر کون کرے گا اس کا آنسر کرے گا پارٹیز ویل آنسر پارٹیز ویل آنسر ٹھیک ہے پارٹیز جو ہے وہ آنسر کرے گی کس کو کوششن آف فیکٹ کو کس طریقے سے اس کے اندر ایک ایک ایگزمپل لیتے ہیں کہ بھئی لیٹس سپوز کہ کوڈ پوچھتے کہ اس بندے کے اس جوڑے کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو پارٹیز کیا کرتی ہے پارٹیز جو ہے وہ ویٹنیس پیش کرتی ہے ویٹنیس جو ہے وہ پارٹیز لے کر آتی ہے کہ جب دو گواہ تھے تو گواہوں کو لے کے آئے گی ویٹنیس کو لے کے آئے گی کہ آیا کہ وہ ویٹنیس گواہی دیں گے کہ ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں تھی تو یہاں پر کیا تھا کوشن آف لاؤ میں کہ کوڈ نے آپ کو جواب دیا اور یہاں پر کیا ہوا کہ کوڈ نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے کوڈ کو جواب دیئے دونوں اُلٹ ٹوپک ہے وہی ڈیفرنس بیٹوین سبسٹینٹیو لا اور پروسیجورال لا سبسٹینٹیو لا اور پروسیجورال لا ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک جو ہی جرسپیڈنس کا ٹوپک ہے مین ٹوپک ہے جرسپیڈنس کا سبسٹینٹیو اور پروسیجورال لا میں ڈیفرنس کیا ہے آپ فریش کیڈیڈیٹس ہیں اور آپ کے لئے چیز تھوڑی جو ہی ٹف ہے اس لئے میں نے اس لیکچر کو ریکارڈ کیا اب جو سبسٹینٹیو لا ہے یہ کوئی آپ کو رائٹ جو ہے وہ گرانڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے آپ کو کوئی رائٹ گرانڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیٹس سپوز کہ آپ کو کوئی رائٹ جو ہے وہ یا تو گرانڈ کریں یا تو آپ کو رائٹ دیں یا پھر رائٹس آپ سے چھین لیں سبسٹینٹیو لا اس کے بارےین بیان کرتا ہے ٹھیک ہے اب سبسٹینٹیو لا کے اندر کون کون سے آتا ہے سبسٹینٹیو لا کے اندر ہمارے پاس آتا ہے پی پی سی پاکستان پینل کورڈ میں چیز کیا پی پی سی پاکستان پینل کورڈ ٹھیک ہے اور حدود عنیدنس حدود لوز ٹھیک ہے فردر ہمارے پاس جو ہے وہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کانٹ ایکٹ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کانٹریکٹ ایکٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارے قسم میں آتا ہے سبسٹینٹل لاؤ میں فال کرتا ہے اس کے اگزیمپل بھی دوں گا انشاءاللہ لیکچر کو ان تک سنی گا اس کے بعد پروسیجرال لاؤ پروسیجرال لاؤ پروسیجر کو ڈیفائن کرتا ہے پروسیجرال لاؤ میں آتا ہے ایک ہمارے پاس سی آر پی سی اور ایک ہمارے پاس آتا ہے سی پی سی سی پی سی ڈیلز وید سیویل کیسیز جو سیویل کیسیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سی پی سی آر پی سی ڈیل کرتا ہے کریمینل کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو پی پی سی وہ اٹیج ہے سی آر پی سی کے ساتھ اس کو تھوڑا ایکزیمپل کے ساتھ دیکھئے گا فردر اب پروسیجرال لاؤ بہت ایزی ہے پروسیجرال لاؤ میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں کہ جو پی پی سی ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو 295 سی کا جو سیکشن موجود ہے کس میں پی پی سی میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ شان رسالت میں کوئی بھی غستاخی کرے گا تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا اس کو دیتھ پنشمنٹ دی جائے گی اس کو جو ہے فاسی کی سزا دی جائے گی کہ فاسی کی سزا کس طریقے سے دی جائے گی آپ کیا سمجھتے گے فاسی کی سزا مینز کہ اس کو دیریکٹی فاسی لٹکا دیے جائے گا اس کا ایک پروسیجر ہے کمپلیٹ لی کس طریقے سے کہ سب سے پہلے سی آر پی سی ڈیفائن کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کی ایف آئر کروائی ہے آپ اس کی کیا کروائیں گے ایف آئر کروائیں گے اس کے بعد جو ہے کمپلیٹ اس کا ایک پروسیجر چلے گا کس میں کوڈ میں اس کا ایک پروسیجر چلے گا اور پروسیجر کے بعد جو ہے کمپلیٹلی اس کو ایک پنشمنٹ ملے گی اس کو پھر ہی کیا ہوگا کہ پنشمنٹ ملے گی تو یہ جو پروسیجر ہے ایف آئر سے لے کے جرم سے لے کے رہائی تک یا جرم سے لے کے اس کے پنشمنٹ تک کا وہ سارا کا سارا ڈیفائنڈ ہے کس میں سی آر پی سی میں تو سی آر پی سی جو ہے آپ کو کمپلیٹلی پروسیجر باتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایف آئر سارا سی آر پی سی ڈیفائنڈ کرتا ہے اب سی پی سی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہی کس کو ڈیفائنڈ کرتا ہے پروسیجر کو ڈیفائنڈ کرتا ہے لیکن سویل کیس میں ہاپفولی آپ کو سامن میں آ چکا ہوگا تھینکیو ڈیڈ سال